پیترو ابھی لاکڈاؤن کی چودہ اپریل تک کی اب ابھی سماپ ٹھولے والی ہے اکیس دن کا لاکڈاؤن لیکن اس اکیس دن کے لاکڈاؤن کے بعد بھی کلمانی پردھان منتری جی نے جو ویڈیو کانسنسنگ کی مکش منتریوں کے ساتھ اس میں عام رائے یہ تھی کہ ابھی لاکڈاؤن ہتانا اپیوٹ سے نہیں ہوگا سنکرمنٹ کے پربابیت لوگوں کی سنکھیا لگاتار بڑھ رہی ہے اس لئے لاکڈاؤن سماپ نہ کیا جائے مدھ پردیس بھی اسی مدھ کا ہے کہ چودہ اپنے تو لاکڈاؤن سماپ کرنا پردیس کی جنتہ کے حط میں نہیں ہے یہ صحیح ہے کہ ارسی جو ستا بری طرح پربابیت ہے گرید پریسان بھی ہے لیکن جنتہ کی زندگی سب سے زیادہ مہت پون ہے اور جنتہ کی زندگی کی قیمت پر اور کوئی سمجھوہتا نہیں کیا جا سکتا لیکن چودہ کاری کے بعد جو لاکڈاؤن ہوگا اس کا سوروح الگ ہوگا ایک تو ہم نے کئی چیزوں کی چھوٹ دی ہے کٹائی میں پہلے چھوٹ دے دی تھی پردیس بیٹی پرسنٹ سے زیادہ کٹائی ہو چکی ایک سب کا ایک اندر مجھے لگتا پوری فسل کر جائے گی ہمارے پنگرہ اپریل سے اپاردن ہوں کیا ہوں کا پرارمد کر رہے ہیں کیونکہ کسان کا ہوتپاد ہے کسان کہاں جائے گا کٹائی میں ملکوروں کو آنے کی چھوٹ دی ہارگسٹر آئیں بھاگی چیزیں آئیں اور اب سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرتے ہوئے ہم نے اور زیادہ اپریدن کے اندر کھول کے اس کی کھریدی پرارمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے کئی اور ضروری چیزیں ہیں جیسے اب سیندو پتہ ٹوٹے گا گریبوں کی روزی روزی اس سے چلتی ہے اس کی حنمتی ہم دے رہے ہیں بنوپج کا سنگ رہے ہیں مووے کا پھول مووے کی گلی کرنج کا بیج اچار کی چرونجی کئی لوگوں کی زندگی اس سے چلتی ہے اس کی چھوٹ بھی ہم دے رہے ہیں اور بجار نہ لگنے کے کارن اگر کھریدنے کی ضرورت پڑی تو بنوپج سنگ رہے ہیں جتنی رہا تو سویدہ جنتہ کو پرنامی کی جا سکتی ہے کرنے کا ہم پریاس کر رہے ہیں میں ایک بار کرونا یوردھاؤں کو پرنام کرتا ہوں جنہوں نے مانب سیوہ کا انکرنی ادھارن پرستط کیا ہے پترکار مطروں کو پرنام کرتا ہوں ہوں آپ نے جان جوکھ میں ڈال کے سیتھ بننے کا کام کیا ہے میں اتنا نفیتن جلور کرنا چاہوں گا کہ یہ یہ سامان پرستطیاں نہیں ہیں اور آنے والے سمیہ میں بھی کیا ہوگا اس کی نشطت کوئی زانکاری ہم کو ہنڈیڑ پرسنٹ کوئی نہیں کہہ سکتا جس ڈنکی یہ بیماری ہے نیوار کے حالت اور امریکہ کی سٹھی ہم جانتے ہیں لیکن امید ہے کہ جنتہ کے سہیوگ سے جو پریاس کیے جا رہے ہیں ہم اس کو نیانتریت کر پانے میں سفل ہوں گے آپ سے میری یہ اپیل ہے کہ ان وشیس پریشتیوں میں آپ کا سکاراتمک سہیوگ جنتہ کا من بنانے کا بیماری کی گمھیر کا سوشل ڈسٹینسیگ کا پالن کریں دھیڑ بھارس میں نہ نکلیں آپ نے پترکائرتہ کے کچھ مانگنڈوں کا پالن کیا ہے تو جب مانو کا سنکٹ میں ہوتی ہے تو پھر ان کا من جنتہ کا ٹھیک دسامر بنانے کا کام بڑے پیمانے پر میڈیا کرتا ہے وہ آپ نے کیا ہے اور مجھے وزوال سے کہ آگے بھی اس سنکٹ سے نپٹنے میں آپ کا سکاراتمکی یوگدان نشت طور پر ملتا رہے گا کہ وہ سوشل میڈیا میں کئی بار ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس کا سچائی سے کوئی باستہ نہیں رہتا کئی طرح کی افوائیں کئی طرح کی ایسی چیزیں کہ جو کئی بار مچھتر سی پرسکتیاں پیدا کر دیتی ہیں میرا نفیدن یہ ہے کہ جب اینسی کوئی خبریں ہو یا کوئی چیز چلے تو خوشتی ضرور ہو جائے سامان پرستیوں میں کوئی طرح نہیں تھی لیکن یہ آسمان پرستی ہے جہاں ہم سب کو ملکے ایک رہنہ ہے مجھے خوشی ہے کہ سبھی جاتی سبھی دھرموں کے لوگ میں نے دھرم گروہوں کی بیٹھ لکھی ایک سب سے سبھی دھرم گروہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کا ساتھ سب کا سکار آتماک یوگ ڈانگ ملائیں اور دیشتری دیشتری بگڑی نہیں ہے آپ کا یہ سکار آتماک سہیوگ لگاکار ملتا رہے گا اور خبریں بھی پوری پرتال کر کے آپ دہی رہیں تاکہ ایسے سامنے کوئی ایسی خبر نہ آئے جو لوگوں کے منوبر کو ڈگائے کیونکہ اس سامنے ملکے ایک من سے ہم سب کو لگنا اس مہماری سے اور اس کو پراجت کرنا ہے آپ سب کو ایک اچھی بات میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کورونا اور آپ سے میرا نویدانے کے جنتا کو بھی بتائیں کورونا ایسی بیماری نہیں کہ جو ٹھیک نہ ہو سکے سمیہ پر اکچار اگر مل گیا تو یہ بلکل سادھان بیماری ہے اور یہ سادھان سے دبائیں اس میں دیتے ہیں جو لوگ ٹھیک ہو گیا ہیں ان سے پوچھئے سیترجن اور کلوروکین میں کوئی پیسے سکتے نہیں ہوں ہائیڈروکسی کلوروکین اسی طرح کی دبائیں یہ بیماری بلکل ٹھیک ہو جائے لیکن اگر دیر ہوئی تو یہ بیماری کہیں لنگس میں پرویس کر گئی تو یہ جان لیوہ ہو جاتی ہے ہمارے اب اسے اس کے رندور میں جو مریتیوں کا آق لہ بڑا وہ اس لیے کہ زیادہ تک پیسنٹس ایسی ستی میں آئے کہ ان کی ستی پھر ٹھیک کرنے لائک نہیں بچی لیکن ارتیس لوگ ہمارے ہیں جن میں اندور کے بھی سامل ہیں بھوپال سے بھی سامل ہیں گوالیت سے جوازپر سے ہیں سوست ہو کے نکلے ہیں یہ ہمیں آسوست کرتا ہے کہ اس مہاماری سے لوگ لڑے ہیں اور جیتے بھی ہیں پسلی یہ جاگلتہ بھی رہے کہ کرونا ہو گیا تو کوئی مر گئی یہ بلکل نہیں ہے بس سمیتر لوگ آ جائیں اور علاج ہو جائے اور علاج جو ہے وہ سید ہے اس کا تلی کا تو اس سے بچا جا سکتا ہے آج مجھے لگا کہ آپ سے سیدھا سنباد ایک بار میرا ہونا چاہئے کیونکہ میں تو ایسی پرستیوں میں سپت میں نے لی کے اور کہیں ساس لینے کا مجھے موقع نہیں ملا لگاتار ایک ہی اویان میں جوٹا رہا لیکن ٹیلی ویجن اور سماچار پتروں کے مادھی ہم سے ہم لوگ لگاتار جڑے رہے ڈھنیواز